اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ لیٹس نوی سی پروسیسنگ ٹائمز کے حوالے سے ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ کرنٹ کیس فائل کریشن ٹائمز کیا ہوتے ہیں تو یہ کرنٹ کیس فائل کریشن ٹائم ہے جب آپ کا فارم آئی ون 30 یو اس سی آئی ایس سے آپ کو نوٹیس آف ایکشن آئی سیویں آتا ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے آپ کا آئی سیویں نوٹیس آف ایکشن تو نوٹیس آف ایکشن جو ہے وہ آپ کا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اس میں آپ کی ریسیپٹ آئی ڈی کیس ٹائپ اور پریورٹی ڈیٹ وغیرہ پرٹیشنر کی ڈیٹیل اور سب سے نیچے جو ہے اس میں آپ کا بقائدہ اس طرح سے سرویس سینٹر لکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ آپ کا جو ہے آئی سیون ایٹی سیون آنے کے بعد آپ کا کیس جو ہے وہ این وی سی کو بھیج دیا جاتا ہے اور پھر این وی سی آپ کے کیس کو اپنے ڈیٹا بیس میں انٹر کرتا ہے اور آپ کو نوٹس آف ایمیگریشن کیس کریشن کا لیٹر یا جس کو ویلکم لیٹر کہتے ہیں وہ بھیجا جاتا ہے جس پر آپ کا این وی سی کا کیس نمبر اور انوائس آئی ڈی وغیرہ ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ این وی سی کو جو کیسز بائیس جون دو ہزار اکیس تک موصول ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ویلکم لیٹر بھیجا جا رہا ہے اب آتے ہیں کرنٹ کیس ریویو ٹائم کی طرف تو کرنٹ کیس ریویو ٹائم جو ہے وہ این وی سی کا اس وقت جو ہے جب آپ کا ویلکم لیٹر آ جاتا ہے تو پھر آپ ویزا کیٹگری کے حساب سے جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں اور جب آپ کی پریورٹی ڈیٹ اس طرح سے ویزا بلٹن کے چارٹ بھی جس کو ڈیٹ فور فائلنگ کہتے ہیں اس میں کرنٹ ہوتی ہے تو آپ کا جو ہے وہ سی ایک کے اکاؤنٹ میں آپ کا کیس آگے فردر پروسیس ہونا شروع ہوتا ہے اور وہاں پر آپ سی ایک کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ بقاعدہ اس طرح سے اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو یہ تو آپ کا ویلکم لیٹر ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر آپ اس طرح سے اپنی ایمیگرنٹ ویزا اپلیکیشن کی پروسیسنگ فیز دیتے ہیں ایفیڈیویٹ آف سپورٹ فیز دیتے ہیں ایفیڈیویٹ آف سپورٹ جمع کرواتے ہیں ڈی ایس ٹو سکسٹی کا فارم سیول ڈاکیمنٹس اور اس کے علاوہ جو جن سے آپ کا پروف آف ریلیشنشپ ثابت ہو سکے وہ تمام ڈاکیمنٹس آپ وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام جو معلومات ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے آپ جب سی ایک کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں پہ اپنی ایفیڈیویٹ آف سپورٹ کی فیز پے کرتے ہیں یہاں پہ ایمیگرنٹ ویزا کی فیز پے کرتے ہیں اور اس کے بعد تمام ڈاکیمنٹیشن ان کی انسٹرکشن کے مطابق آپ اس طرح سے ڈاکیمنٹس وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کے یہ جب آپ اس کو سبمیٹ کر دیتے ہیں تو سبمیٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے یہ تمام انفرمیشن اور ڈاکیمنٹس جو ہیں وہ این وی سی کے پاس چلے جاتے ہیں اور این وی سی ان کو ریویو کرتا ہے ریویو کرنے کے بعد وہ آپ کو جو ہے آہ ڈاکیمنٹیریلی کوالیفائیڈ کی ایمیل کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ این وی سی کا کرنٹ کیس ریویو ٹائم کے مطابق جو آہ اس وقت جو ہے این وی سی ٹوئنٹی سیونت آف میں ٹو تھازن ٹوئنٹی ون کے آہ ڈیٹ تک کی سبمیشن والے ڈاکیمنٹس کو ڈاکیمنٹیریلی کوالیفائیڈ کی ایمیل بھیج رہا ہے تو جب آپ کو ڈاکیمنٹیریلی کوالیفائیڈ کی ایمیل آ جاتی ہے تو پھر آپ اپنے انٹرویو کا ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ویزا کیٹیگری کے حساب سے جب آپ کی پریورٹی ڈیٹ اس طرح سے چارٹ اے میں جس کو فائنل ایکشن چارٹ کہتے ہیں اس میں جب آپ کی فائنل ایکشن چارٹ میں آپ کی ڈیٹ کرنٹ ہوتی ہے تو آپ کو پھر آپ کا انٹرویو لیٹر آتا ہے آپ کی ڈاکیمنٹیریلی کوالیفائیڈ ڈیٹ کے حساب سے تو اب بات کرتے ہیں کہ کرنٹ پبلک انکوائری رسپونس ٹائم کیا ہوتا ہے تو ان وی سی کا جو کرنٹ پبلک انکوائری رسپونس ٹائم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پر کہ آپ کی جو ہے وہ پریورٹی ڈیٹ چارٹ بی میں اس طرح سے چارٹ بی میں کرنٹ ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کو ایک دو مہینے گزر جانے کے باوجود بھی آپ کو آپ کا ویلکم لیٹر نہیں آیا تو آپ ان وی سی کی ویب سائٹ پر اس طرح سے گوگل پہ سرچ کر کے ان وی سی انکوائری فارم آپ اس طرح سے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کو یہ ایک انکوائری فارم ہوتا ہے جس میں آپ ان کو انکوائری سینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے اپنے ڈاکیمنٹ سبمیٹ کروائے اور جس ڈیٹ کو آپ نے اپنے تمام ڈاکیمنٹ سی ایک کے اکاؤنٹ پہ لاؤگن ہونے کے بعد تمام چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈاکیمنٹس اپلوڈ کرنے کے بعد سبمیٹ کر دیئے اور وہ یہاں پر ڈیٹ جو ہے جس ڈیٹ کو آپ نے سبمیٹ کروائے تھے وہ ڈیٹ کرنٹ کیس ریویو ٹائم میں آلیڈی گزر چکی ہے اور کافی دن ہو چکے ہیں تو آپ این وی سی کو اسی طرح ان کے ویب پیج کی اوپر جا کے انہیں بقاعدہ جو ہے وہ انکوائری سینڈ کر سکتے ہیں تو اور اس کا وہ پراپرلی جواب دیں گے تو اس وقت جو ہے وہ این وی سی کو جو انکوائریز بھیجی گئی تھی ان کو جو ہے وہ سات جون تک جو انکوائریز بھیجی گئی تھی سات جون دوزار اکیس تک ان کو وہ رسپانڈ کر رہے ہیں اکارڈنگلی اور اس وقت جو ہے وہ ان وی سی سات جون والوں کو جواب دے رہے ہیں تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ان وی سی پروسیسنگ ٹائمز کے حوالے سے نیکس ویڈیو میں آپ سے کسی نئی اپ ڈیٹ اور نئی معلومات کے ساتھ ملیں گے تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ